موسیقی ناظرین اسلام علیکم آئی اینی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیرمقدم کرتے ہیں آئی اینی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیرمقدم کرتے ہیں آئی اینی بڑھتے ہیں تفصیلات کے طرف شہر حیدرمات کی کمیشنر ٹانس فوس کے حددہ داروں نے ایک دینینا شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے پنجا گھٹا پولیس کے ساتھ حالیہ شہر میں ہوئے ایک بزنسمنٹ ٹی رام پرسات کے ختل کی گتی سلجا لی ہے اور اس کیس کے ذمہ دار گیارہ لوگوں میں سے پانچ لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے ختل میں استعمال کی جانے والی تین خون سے بھری تلواریں ایک فورویلر ایک ٹوویلر اور کچھ موبائل فونز زب کر لیے ختل کی وجہ رقمی لیندین بتلائی گئی کہ مقتول ستیم نامی شخص کاروائر کے لیے تئیس کروڑ روپے لی ہوئے تھا اور پانس سالوں سے یہ تنہ زیادہ بنا ہوا تھا لہذا ان لوگوں نے اسے ختل کر کے ایک دوسرا ایسا مسئلہ بنا دیا کہ اب پیسے بھی گئے اور جیل بھی مفت میں ہاتھ آئی اس کیس میں پنجا گھٹا ڈیویجن کے ای سی پی ایم ترپتانہ کی خیادت میں اسپیکٹر بی موہن کمار ڈی آئی این اشوک نے اپنے اسٹاف کے ساتھ حصہ لیا چھے تاریخ میں جو مرڈر ہوا پنجا گھٹا پولیس ٹیشن میں ایک رام پرساد نام کے لیشتی کو ہتیا کیا گیا ہے اس میں آج پنجا گھٹا پولیس ٹیشن کے سٹاف ایسی پی اور ان کے جو نیترنت میں سٹاف کے ایرسٹ کیا ہے پانچ لوگ کا ایرسٹ کریا ہے اس میں ایمپورٹنٹ جو اس میں ایک آدمی ہے کھوگنٹی ساتینہ رہنہ وہ اس کا مین کنگ پین ہے یہ پلان کر کے مرڈر کروا ہے اس کے ساتھ کھوگنٹی ساتینہ رہنے کے ساتھ شام سندر پولوارتی آنجنیا پرساد پریتا ملیاس باجی پولوارتی رامو یہ پانچ لوگ کو آج پنجا گھٹا پولیس ٹیشن ایرسٹ کر کے جو ڈیشن کسٹڈی کو آجریمان پہا ہے ان کے علاوہ اور چھے لوگ ہیں ایرسکانڈنگ ہیں ان کو بھی ایرسٹ کر کے جو ڈیشن کسٹڈی میں بھی جانا ہے اس میں جو ڈیٹیلز ہیں کو گنٹی ساتینہ اور جو رام پرساد جو ڈیشن ہے یہ دونوں کے بیچ میں بیجنس رائیولری ہے اس کا کارن یہ ہتھیا ہوا یہ دو ہزار تین سے لے کے دو ہزار تیرہ تک یہ بیجنس پارٹنر سے ویجا وادہ میں ان کا جو ڈیل پلانز اور تارے لائنڈ کے ڈیلنگز ہیں اس میں لگ بک سیونٹی کروڑ کا جو ڈیسپیوٹ تھا یہ رام پرساد ڈیشن ہے جو ہے کو گنٹی ساتینہ کو پہ کرنا تھا بیجا وادہ کے چن لوگ بائٹ کے ایلڈرز اور ان کے جو بیزنس کے لوگ ہیں وہ لوگ ساب بائٹ کے سٹل کر آئیے 23 lakhs کو سٹل کر آئیے سٹلمنٹ جو ہے یہ 23 lakhs 23 crores amount جو ہے یہ رام پرساد یہ کو گنٹی ساتینہ رہنہ کو دینا تھا اس میں بارہ کروڑ کے خریب یہ ڈیسیز رام پرساد اور یارہ بارہ کروڑ اس کا بردر ان لاغ جو مر گیا رام پرساد اس کا بردر ان لاغ شرین واسرو کر کے یہ دونوں کو گنٹی ساتینہ رہنہ کو ڈیو یہ لوگ نہیں دے رہے تھے 2013 سے 2015 تک کئی بار یہ پوچھ کے یہ لوگ ڈیسیڈ کریں کیونکہ پیسے نہیں دینا اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لئے اس کے بعد میں ان کا ڈیسپیوٹ اور رائیولری بڑھنے کے بعد یہ رام پرساد جو ڈیسیزٹ ہے ڈیسیزٹ یہ ویجا وادہ چھوڑ کے ہیدراباد میں آکے یہاں 2015 سے گچھی بولک ایریا میں رہنے لگائے اس کا آفیس دھرگانگر کھولی پنجگوٹا لیمیٹس میں ہے اور اس کا جو پاکٹری سٹیل فیکٹ ہوئی ہے یہ پارگی میں ہے وہ یہ کو گنٹی ساتینہ رہنہ اس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لئے اس کے ساتھ جو کام کرتے تھے شام سندر اور دوسرا سوریش یہ دونوں کا ایمپلائی کر کے یہ پلان ان کو دیا کہ اس کو ختم کرنا ہے تو یہ اپنا شام اور سوریش یہ دونوں لوگ تین اور لوگوں کو ایمپلائی کر کے وہ پلان اس کو پتائے کہ اس کو یا ہیدراباد میں ہتیا کرنا ہے کر کے مرڈر کرنے کے لئے پلان دیا چھے لوگ مل کے یہاں پہ رکھی کریں اس کا گھر جو کاجا گوڑا گچی بولی میں ہے وہاں پہ اور اس کا پرگی فیکٹری میں اور جو آفیس ہے درگنگر کالنی میں یہ رکھی کرنے کے بعد یہ معلوم ہے کہ یہ ہر ساتھڑے یہ ٹیمپل کو جا کے پھر واپس آتا کر کے ہر شام میں تو اس دن کا شام میں بھی یہ آفیس سے نکل کے ٹیمپل جا کے پھر ٹیمپل میں درشن کرنے کے بعد وہاں سے اپنے گاڑی میں بیٹھنے کے لئے آ رہا تھا ہو اس سمائے یہ شام اور جو تین لوگ ہے آج آریسٹ ہوئے اس میں پرساد پریتم اور رامو یہ تین لوگ اور شام یہ چار لوگ مل کے اس کو اٹیک کر کے وہاں پہ یہ تین نائف سے اٹیک کر کے وہاں پہ اس کو مڈر کریں ساتھیم کے اوپر ٹوئنٹی ون کے سزار اس کا راوڈی شیٹ بھی ہے وہاں پہ بھی جاڑا میں اس کے علاوہ یہ شام ہے وہ شام بھی انوارڈ ہے کیسے میں ہے باقی یہ لوگ کا ویریفائی کرنا ہے ساتھ کے پانچ لوگ یہاں کے چینے ہیں ویجاوڑا سے بولا ہے سارے لوگ ویجاوڑا کے یہ کیول یہ کوگنٹی ساتھیم جو ہے اس کا ایک ریسیڈنز یہاں پہ ہے کاؤریلز میں وہ کبھی جب ہی ہائیدراباد آتا ہے اس میں رہتا ہو سپاری مرڈر کے لائک میں کرے سپاری مرڈر مطلب یہ اس میں جو انوارڈ ہے میں اکیوز جو ہے اس کے جو فادر ان لوگ کا ایک میڈیکل شاپ ہے اس کے فائدہ لیتے ہوئے وہ ویکیٹ کرانے کا وائدہ کر کے اس کو اور پائسہ بھی آفر کر کے یہ مرڈر پلان کیا اس کے ساتھ کروا ہے تو وہ جو پرساد ہے آنجنیا پرساد وہ اور دو لوگ خود اس کے بائے ایک رامو اور اس کا دوست پریتم یہ تینوں لوگ کے اکھٹا کر کے یہ لوگ ڈیریکٹ آفنس میں پارٹسپیٹ کریں اس کے علاوہ باقی کے لوگ جتنے اور بھی اچھے لوگ اس میں کھائی لوگ رکھی کریں کھائی لوگ جب یہ مرڈر ہو رہا تھا وہ لوگ دھوڑ سے مضالب نگرانی رکھیں اس کو پروٹیکٹ کریں کتنے کا سپاری پرساد سپاری نہیں بول سکتے اس کو یہ کرنے کے لیے ایک تو میں بولا جو اس کا جو کام ہے ویجاوڑا میں وہ کرانے کا ایک تھا دوسرا اس میں تین لاک دیئے اب بول رہے کہ دس لاک کا کچھ یہ کرچے کے لیے دینے کے لیے یہ رازی ہویا اس میں دیا بھی پرساد کو ناغا پرساد جو ہے آنج ناغا آنج نے پرساد کو دھو لاک دیا اور ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی فائی ٹاوزنڈ آنند کر کے ہے اس کو یہاں پہ ایک مکان لے کے اس کے اوپر نگرانی رکھ کے ریکی کرنے کے لیے وہ پیسہ دیا لوگ ویجاوڑا میں سٹیل بزنس کے پارنرس تھے سٹیل بزنس کرتے تھے اور کئی لانڈ ڈیلنگز میں ہیں تو اس میں یہ لوگ پارٹنرشپ تھا پھر بعد میں یہ پارٹنرشپ ان کا بچھڑ گیا ہے لوگ دونوں بزنس میں اس کے بعد میں سیونٹی کروڑز کا جو ان کا ڈیسپیوٹ تھا وہ ٹوئنٹی تھری کروڑز کو سٹیل ہو اور ٹوئنٹی تھری کروڑز میں یہ بارہ کروڑ یہ دینا تھا جو مر گیا اس کے بارہ کروڑ اس کا مر گیا جو اس کا برادر انلاس رینواز کر کے وہ دینا ہے تو یہ ڈیسپیوٹ میں اس کو ختم کرے کیونکہ یہ پیسہ نہیں پی کر رہا ہے اور اس کے بیچ میں اس بیچ میں دو ہزار تیرہ اور پندرہ میں یہ جو ڈیسیزڈ ہے پیسہ بھی نہیں دیا اور ان کے اوپر دو تین کمپلینز کرا کے وہ بیجارڈا میں کیسز کرا ہے شہر ہندرمات کے گولکنڈا پولیس حدود میں واقع ایم ڈی لائنز کے ایک سنسان پتھریلے علاقے میں آج کچھ لوگوں نے ایک لاش دیکھی اور اس کی اطلاع پولیس کو دی پولیس نے فوراں وہاں پہنچ کر اس کا پنچنامہ کیا اور لاش کو عثمانیہ دواخہ نے بھیجوا کر بتلایا کہ مرہوم کا نام آتک تھا اور وہ تلاش روزگار میں تین سال خبل ناندیر سے حیدر آباد آ کر یہاں زندگی گزار رہا تھا گولکنڈا پولیس اسٹوشن کے انسپیکٹر چندر شیکر نے میڈیا کو بتلایا کہ آیا یہ حادثاتی موت ہے یا پھر مرڈر ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں شہر حیدر آباد میں امام زامن پہاڑ پر واقعی امام رضا غریب کے دو روزہ جشن کے اخراجات کی تاخیر کے سلسلے میں مجلس کے مل سی ریاض الحسن آفندی نے خاص طور پر آج وغبورٹ کے سی او اے سے ملاقات کرنے کے لیے جب وہاں پر پہنچے تو وہ وہاں نہیں تھے لہٰذا انہوں نے وغبورٹ کے ہوتے دانوں کے ذمہ داری سے کام کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے بتلایا کہ ایسے حساس معاملات میں لاپروہی حکومت کی شبیہ کو متاثر کر دیتی ہے بھگوان دیوی ہسپٹل ڈاکٹر روم پرکاش اگروال پریزنس جوہی کلینکس اٹ شیک پیٹ پچیس سالوں سے اورثوپیڈکس سرویسز خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں بھگوان دیوی ہسپٹل ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر روم پرکاش اگروال MS Ortho Senior Orthopedic Surgeon Dr. Arvind Kumar MS Ortho Senior Orthopedic Surgeon Treatment for Difficult Fractures Joint Replacement Arthoscopy Surgery Spine Surgery All Under One Roof ہزاروں مریضوں کا کامیاب الاج جدید تکنولوجی کے ذریعے تمام orthopedic services ایک ہی چھت کے نیچے Modern Operation Theater 24 Hours Digital X-Ray Ultrasound Diagnostics Operations Facility and Pharmacy Juhi Clinic 3rd Floor Above Reliance Trends Beside D-Mart Toli Chauki Sheikpate Hyderabad شہر حیدرمات کی CCIUM Technical کے Vice President Padma Shri Dr. M.A. Vahid M.A. Media Plus Auditorium میں ایک سمینار میں حصہ لیتے ہوئے ویٹی لیگو ڈیزیز پر خاص طور پر روشن ڈالی اور اس کی وجوہات سستے میک اپ کے سامان بیجا کیمیکل کا استعمال اور سستی غزائیں بزل آئی آگے انہوں نے کہا کہ عرصہ دراز سے کئی پیتھیز اس کے علاج معالجے سے جڑی رہی لیکن یونانی طریق علاج اس میں کامیاب دیکھا گیا سفید دھبے یعنی برس کی بیماری انسان کو ذہنی طور پر بھی اکدم کمزور کر کے رکھ دیتی ہے حتیٰ کہ اس بیماری سے متاثرہ لوگوں کو اپنی نوکریوں کو تک چھوڑنے دیکھا ہے ہمارے ہیدر آباد میں اس بیماری سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک آشارہ دو فیصدی تک ہے جبکہ ساری دنیا میں یہ بیماری ایک سے دو فیصدی لوگوں کو گھیرے ملی ہوئے اس سمینار میں بہت بہت میں یونانی میڈیسن سے چیرمن ہوں میں یونانی فارموکوپیہ کمیٹی کا چیرمن ہوں یونانی فارموکوپیہ ٹاسکورس کمیٹی کا چیرمن ہوں منیٹرنگ کمیٹی آف سی سی آری ایم کا چیرمن ہوں اور ابھی ریسنلی رواننگ باڈی جو حیز باڈی ہوئی جس چیرمن سی منیسٹر آیوش کے میں اس کا ٹیکنیکل وائس پریزیڈنگ ہوں تو اس سلسلے میں ہم سارے انڈیا میں منیسٹر آیوش کے تھرو یونانی میڈیسن میں ریسرچ کرنے اور اس میں ایویڈنس بیس دیٹا کرنے میں اور یونانی میڈیسن کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ چاہتے ہیں جس کے لئے دو چیزیں آشاء ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم سب میں دواؤں کی سی کی کریں کیونکہ دواؤں کذنی بھی اچھی ہو اس کی سی بہت ضروری ہے تو سی ٹی ڈیٹا کیلئے گورنمنٹ آف انڈیا ہی نہیں بلکہ وائچھو اور یون سی ایویڈ انڈیا انڈیا اور بومبے سے میرا کلنیکل ریسرچ میں ٹریننگ ہوئی ہے کافی اور میری ایک پرائز ہے ریسرچ کی فیس ٹو فیس سی سی ڈیز 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 تو ہم اس کے بنیاد پہ ہم کئی انسٹویشن کے کولیبوریشن کے ساتھ یون میری کو موڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے سیفٹی ڈیٹا اور ایفکیسی ڈیٹا پیدا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آج میں آپ چھوڑی سی باتیں مثال دے کے بتاؤ کہ آج دنیا کوری ایک گلومل ویلیج میں تبدیل ہو گئی ہے ساری دنیا کا پوپلیشن جو ہے ایک اچھے ایفیکٹیو اور سیف ٹریٹمنٹ کی طرف دیکھ رہا ہے اور ایسے کئی بیماریاں ہیں جو آج لا علاج ہیں مثال کے طور پر اب اپنے ایک جیسے بیٹلای کو خیر سوریاسی سے اگزیما ہے ڈیمیٹھائیٹیس ہے اور سمی اٹیگیریا ہے اس میں پورے سسٹم جیعنی اکراؤس اٹیگیریا جس میں آپ دیکھاؤں کہ بہت زیادہ ہوتی ہے کھو جانا ہوتا ہے اچھنگ ہوتی ہے اچھنگ کی وجہ سے بلیپس آجاتے ہوتے ہیں جس کو دوڑے بلتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد آپ دوا لیجئے کم ہو گیا لیکن رہے گا دس دس سال بیس بیس ڈیمیٹی پورے پیشنٹ پالیٹی افلائنی پڑ جاتا ہے اور دوائیں کھاتے کھاتے اس کے مزیر اثار بھی بہت زیادہ ہوتے لیکن یونانی سسٹم آپ کے دور اس اللہرگ مینفیسٹیشن کو ڈیلیل کرنے میں ہم نے بہت اچھا بریک پور کیا ہے جو نہ سیف ہے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اسی طرح ہم نے بتلائیو میں یونانی بہت بہت اچھا بریک تھوہا اور سکسیس بہت زیادہ ہے ہمارے 85% آف پیشنٹ کو سب کامیابی میدی ہے اور ہم ایک انٹیگریٹیو اپروش ڈیولپمنٹ موڈل بنایا ہے بتلائیو میٹیو میں یعنی بتلائیو کی علاج میں تاکہ بریس پی بیماری کو بڑھنے سے روکا جائے اور کلر کو واپس لائے جائے اور کہیں نہیں آیا تو سرگیو انٹرمیشن کر کیا جائے واپس لائے جائے تو اس لئے اس کو بدہ کو لانے کے لئے یہ انٹیگریٹیو موڈل بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور یونانی کے پلیٹ فارم سے نئے دوائیں کئی احساس کی ہیں بیماری کو بڑھنے کے بیماری کے خزمیں ہوتے ہیں ویٹلائیو میں بھی اور سوری آسیس میں بھی اور ان دونوں خزم کے بیماریوں میں الگ فارمولیشن الگ الگ ٹائپ کے بیماری کے لئے ضروری ہے تو اس کے لئے ہم نے کافی اچھے ریسرچ کیا ہے نہ صرف یہ دوائے ایفیکٹیو ہیں بلکہ بہت زیادہ سیف ہے بہت سیف ہے ہم بچوں میں بہت زیادہ سیف ہے سکس سیف 85% آبو ہے اور 85% پوپلیشن میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ہمارے پاس ہزر باد میں ڈاکٹر وحیز ویٹلائیو کلینک جس پورے ورلڈ سے ریٹنگ بھی ملے گی پیشنٹس کا فیڈبائک بھی ملے گا اور ہمارا سکسیس ریٹ بھی ملے گا اور میں سمجھتا کی وجہ سے جو رک رہی ہے اس کے وجہ سے آتانی سے ہو جائے اور صحیح وقت میں علاج ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے بیٹلائیو ایک ایسی بیماری ہے جو 1% پوپلیشن میں اور انڈیا میں 3% 4% پوپلیشن میں ہیدر آباد میں ایک ریسنٹ سروی جو ہم سی آر ہیدر آباد کے 3% پوپلیشن میں ہے اور احباد یہ ہے کہ یہ ینگ پوپلیشن میں ہوتا ہے 50% پوپلیشن پوپلیشن اپنی جو بیماری پیدا ہوتی ہے ان کو فول کلینکل پکچر جب آجاتا ہے تو 20 سال سے پہلے آجاتا ہے اور 70% پوپلیشن تیس سال سے پہلے پورا راہ دکھانا صحیح علاج کرنا صحیح کانسلنگ ہونا کانسلنگ کرنا اور سیکلوجی اور سوشل طریقے سے لوگوں کو مضبوط کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں یونانی سے ڈاکٹر وحیس بیٹلائیگو کلینک تیزی سے اس منزل کی طرف راہ دلد ہے اور بیٹلائیگو بلکل آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا plot ڈرینیج الیکٹریسٹی فٹ پاٹ بیٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز دپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد کونٹیکٹ 779960383838 تلنگانہ کی بی جی بی ترجمان کرشنا ساغر راؤو نے آج ایک پریس میریت میں بدل آیا کہ تی ایر ایس حکومت کے سی ایم کے سی آر ابھی زبردست بوکلا ہٹ کا شکار بن گئے ہیں پہلے تو انہوں نے عوام کو کالشورم پروجیکٹ میں الجایا جہاں پر ابھی تک پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں پہنچا اس کے بعد بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے تنازیے میں عوام کو خبایا پھر سیکریٹریٹ اور اسمبلی کی نئی تعمیرات کے تنازیے میں عوام آگئی اور اب اسمبلی کا دو دنوں کا سشن بلا کر صرف بل دیا کہ انتخابات کے مددے کو سلجانے کے علاوہ وہ کیا تیر مارنے والے ہیں یہ دیکھنا ہے تیاریس پارٹی بہت گڑوڑ میں ہے اس کا فاؤنڈیشن جو ہے بہت دیلا پڑ گیا ہے اور تیاریس پارٹی کے اوپر جو کنٹرول نکلتا ہوا دکھ تیاریس پارٹی وہی ان لوگ کو ابھی سیلف گول کے طرف لے کے جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سمجھتی ہے اور مانتی ہے کہ یہ سرکار پوری پانچ سال چلے گی یا نہیں کیونکہ جو عوام اس کو بہت وشواس سے ان کو جو نرنے دیا ہے ان کو منڈیٹ دیا ہے وہ اور یہ رویہ تلہنگانہ کا عوام ریجیکٹ کرے گی اور ان کا جو گورنمنٹ ہے ان میں جو مل اے ان میں جو منسٹرز ان کے جو کیڈر کوئی بھی ساتیسفائیڈ نہیں ہے کوئی بھی ریسپیکٹ نہیں کرتے ان کو کوئی بھی اس کو فریڈم نہیں دیتے کام کرنے کے لیے وہ سوتنتر نہیں ہے ان کا آتما بیمان ان کو ٹھیس پہنچا ہے تو ہم سمجھتے ہے کہ ان کا سرکار بہت دن چلنے والا نہیں ہے آل انڈیا آدھی واسی کانگریس کے وائس چیئرمن بللیہ نائک نے تیارس حکومت کے سی ایم کے سی آر پر الزام لگاتے ہوئے بتایا کہ وہ جاتیوں اور جن جاتیوں کی زبردست مخالفت میں چل رہے ہیں اور ان کی شبیح خراب کرتے ہوئے انہیں جنگلات کی تباہی کا ذمہ دار خرار دے رہے ہیں جبکہ ان کی حکومت نے اس مگلرز پر خوابو پانے میں بلکل یا نا قائم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتوں کا ذمہ دار ٹرائبلز کو بناتے ہوئے پی ڈی ایک لگا رہی ہے انہوں نے حکومت پر بھدرہ چلم میں دوہزار اکڑ ارازی کو خلط ملط کر دینے کا بھی الزام لگایا اور سی ایم کے سی ایار سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست میں فورس لینڈ پروڈیشن ایک کو لاغو کریں جسے یو پی اے حکومت نے لائیا تلکو دیشن پارٹی کانگریس اور تی ایرس سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بی جی بی میں شمعیدیت اختیار کر لی ہے بتایا گیا ہے کہ ان میں بہت سارے انٹیلیکشن بھی شامل تھے لہذا آثار نمائع ہو گئے کہ تی ایرس کا زبال یقین ہے ریاست تلنگانہ کے الیکشن کمیشن وی ناگی ریڈی نے بلدیہ انتخابات کے پس منظر میں آج ایک جائزہ ازلاس بلایا اور کئی آلہ حدد داروں کو صاف و شفاف انتخابات مناخت کرنے میں مدد دینے کے لیے زور ڈالا اور بتلایا کہ ریاست کے 142 میں سے 132 بلدیہ کے انتخابات کروانے کا منصوبہ ہے جس میں 3149 وارڈ شامل رہیں گے ووٹر آئی ڈی کے لیے ویب سائٹ کھول دی گئی ہے اور فائنل لیسٹ 21 جولائی تک پولنگ اسٹیشن کو بھیج دی جائیں گی اس موقع پر سپیشل چیف سیکرٹری سوریش چندہ ایڈیشنل ڈی جی پی گووین سنگھ مینسپل ایڈمیسٹریشن کمیشنر ٹی کے سری دیوی الیکشن کمیشن سیکرٹری آشوک کمار وغیرہ بھی وہاں موجود تھے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹوپ ایکسیسریز امدہ کوالٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشن کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائیو نائن فائی فور ٹاپ سیلیکشن شبیر علی اور جانہ ریڈی پر مشتمل ایک وفد نے آج گورنر ای ایس نرسیمم سے ملاقات کرتے ہوئے سیکریٹریٹ اور اسمبلی کی بیلڈنگز کو تباہی سے روکنے پر یاد داشت پیش کی اور ان سے شکایت کی کہ وہ کانگریسی لیڈرز کی شکایت پر قطعی توجہ نہیں دے رہے ہیں اس پر گورنر نے ایسے ریمارک سیاسی پلیٹ فارم پر کرنے کی ہدایات دی جانہ ریڈی نے اس موقع پر گورنر کو بتلایا کہ انہیں امید ہے کہ وہ جانے سے پہلے ریاست کی بھلائی کا کوئی کارنامہ انجام ضرور دیں گے تلنگانہ صدر مجلس سے ملاقات کی اور وہاں کے موجودہ حالات کی تفصیل پیش کرتے ہوئے آنے والے بلدیا انتخابات کے لیے بہت ساری ہدایات بھی حاصل کی پڑوسی ریاست آندھ پردیش کے سری ہری کوٹا سے چندرائن ٹو کو آج جو داغہ جانا تھا کچھ ٹیکنیکل پرگرمز کی وجہ سے اسے ملتوی کر دینا پڑا اور اس کا شب مہرد پندرہ دنوں کے لیے آگے بڑھا دیا گیا لہذا مہمان خصوصی کے طور پر اس پرگرم میں شریک ہونے والے صدر جمہوریہ رامنات کووین آج دلی واپس لوڑ گئے جبکہ اس موقع پر وہاں موجود تھے دونوں ریاستوں کے مشترے کا گونر ای ایس نرسیمم اور وہاں کے سی ایم جگن مہن ریڈ ڈی بی کچھ عالی ہوتے داروں کے ساتھ غازی کیڈنی سیمٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہو یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی آر ایل 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 چندرائن گھٹا ہیدراباد سل ڈی ڈی بھارت کے پارلیمان انتخابات میں چمتکاری اکثریت حاصل کرنے والی بی جی پی پارڈی کی حکومت نے مزید اختیارات دینے والا ترمیمی بل دوہزار انیس کو بھاری اکثریت سے پاس کر والیا ہے اس موقع پر گجرات سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزر داخلہ احمد شاہ نے دوبارہ سبھی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس بل کو پاس کر اس کا غلط استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا اور نام لیا ملک کی حفاظت اور دہشت گردی کا حالانکہ گجرات دنگوں کی تحقیقات سے ملک ابھی تک مطمئن نہیں ہو سکا تھا بھارت کی راجے سما کے چلتے آج آر بیٹریشن اور صلاح ایکٹ 2019 کا ترمیوی بل بھی اس میں پیش کیا گیا جس کے تحت اب آگے سے ملک میں ایک مضبوط پریشت کو بھی لائی جا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ سہت سے جوڑی آیوش وزارت کی کار کردگی پر بھی سیشن میں بحث مباحث کیا گیا کرنٹکا میں ایج ڈی کمارہ سوامی والی گڑ بندن حکومت پر چودہ باغی ایمیلیس کی وجہ سے آئے وابال پر خبر دی گئی ہے کہ وزیراعلا کو اکثریت ثابت کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں جب کہ وہاں کے بی جی پی لیڈر یدورپا نے میڈیا کو بتلایا کہ چودہ باغی ایمیلیس کے ان کے پاس آ جانے سے گڑ بندن حکومت اخلیت میں آگئی ہے لہذا وزیراعلا کو استفعہ دے دینا چاہیے اسی دوران خبر ہے کہ پانچ باغی ایمیلیس کے اپیل پر سپریم کورٹ نے بڑی اجلت میں کل سنوائی کرنے کا فیصلہ لیا ہے کیونکہ موجودہ سی ایم کے اکثریت ثابت کرنے کے دن خریب آگیا ہے نا بیجی پی بیجی پی آسام اور بیہار میں طوفان کے حالات مزید ابتر ہو جانے کی خبریں ہیں دونوں ریاستوں کے خریب 35 سے زائد عزلہ اس سے زبردست متاثر ہوئے اور سرکاری خبر ہے کہ 45 لاکھ سے زیادہ لوگ طوفان کی لپیٹ میں آگئے ہیں پی ایم موڑی نے آسام کے سی ایم سونوال سے باتچیت کرتے ہوئے مرکز سے ہر ممکنہ مدد دینے کا تیخن دیا ہے شاید آسام انرسی کا مدہ اس طوفان کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے رکھ ہی جانے کی امید ہے ملک میں نوڑ بندی اور جی ایس ٹی کے بعد روز مرہ کی چیزوں کی خیمتوں میں جو اچھال ابھی تک چل رہا ہے اس کے تعلق سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور پچھلے دو سالوں کے مقابلے ابھی یہ بلکل نچلی سطح پر آگئی ہے حالیہ اندھن میں بڑی خیمتوں کے چلتے ابھی ان میں سبزیوں میں اور بجلی سے جوڑی چیزوں میں کمی آجانے کی صرف خبر دی گئی ہے اور حالیہ جون میں تو یہ دو آشار یا صفر دو فیصد تک پہنچ جانے کی بات بت لائی گئی ہے بیسے ویڈیو میں سب سے پہلے کڑوا کریلا بت سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں